بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ بیزاننگ فارمش کے پیر فارم سے آج میں آپ کو آٹو کیٹ کے اندر 3D یو ٹرن کے متعلق بنانا بتاؤں گا کہ ایک سمپل سا ڈیزائن ہوئے گا تو آپ اس کا 3D کیسے بنا سکتے ہیں اس کی والز کو اس کے اوپر کے ریڈیوز وغیرہ کو اور درمیان میں جو پیچز وغیرہ ہے اس کے بعد ایٹ گریڈ روڈز اس کے پوری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا بہت ہی ایزی اور سمپل ویڈیو ہے جس کو دیکھ کے آپ اپنا کنسیکٹ کافیت تک کلیر کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو 3D کی کمانڈز کے متعلق کافی ساری انفارمیٹیف نالج بھی ملے گا تو آپ میرے ساتھ ہی رہیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو تو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ آٹوکائٹ 3D استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے آٹوکائٹ 3D کے اندر اس قسم کو جو بھی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں وہ آپ مجھے کمنڈ باکس میں بتا سکتے ہیں میں اس کے متعلق میں آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنا کر دوں گا تو یہ 3D کی ایک سمپل سی ویڈیو ہے یہ آپ کو 3D کا ویو اس کے اندر نظر آ رہا ہے تو آپ نے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو کیسے بنانا ہے اور اس کا کیا پروسیجر ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ 3D یو ٹرن کا پورا پلان ہے آٹوکائٹ کے اندر اس کا ہم نے 3D بنانا ہے یہ آپ پولیس کی ٹرینک دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ ریٹیلن والز ہیں 250 میٹر کی چاروں سائیڈوں کے اوپر 1,2,3 چاروں سائیڈوں کے اوپر یہ آپ کو پرپل کا لرکی جو لینڈ نظر آ رہی ہے مجینڈا کا لرکی یہ ہمارے پاس والز ہیں اس کے بعد ادھر یہ ہمارا چھوٹا سا جا رہا ہے ایک سیمپل سا ڈیزائن ہے اور نیچے ہمارے پاس ایدھر ایڈ گیٹ کے پورے سیکشن ہے جس کے بیچ میں ہمارے پاس گرین بیلٹ روڈ ویرتھ وغیرہ تو ان سب کامنے 3D بنانا ہے سیمپل سا ایک ڈیزائن آئے گا اور ہم اس کی کمپلیٹ ورکنگ کریں گے 3D کے اوپر اس پلان کو ہم نے کیسے بنانا ہے یہ ہمارے پاس اس کا میں ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا لنک آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود ہی بنا سکتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں لیٹے لنگ وال کے ہمارے پاس سیکشن ہے 250 فٹ ہمارے پاس اس کی لیندھ ہے اور ہمارے پاس ادھر سے نسس ہو جو میکسیمم اس وال کی ہائٹ ہے وہ 8 میٹر کی ہائٹ ہے اور آپ نے اسی طریقے سے دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی ہائٹ 2 میٹر کی ہے یہ 2 میٹر سے لے کے 8 میٹر تک کی ہماری والز ہیں چاروں سائٹوں پر سینٹو سیم ان کی لیندھ ہے اور سینٹو سیم ان کا ہائٹ ہے اوپر آپ آتے ہیں تو سیکشن ریمز ایڈ ایڈگریٹ کے ہیں یہ آپ ریمز دیکھ سکتے ہیں اگر ریمز کی ٹوٹل ورث ہے ہمارے پاس اندر اندر سے جو سوالٹ کی 10.8 اور اسی طریقے سے دو ریٹیلنگ والز ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس نیچے ایٹھ گریڈ ہے سارا اور اس کے بعد درمیان میں خلے جائے گا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ریمپ ہے اس کے اندر بھی دونوں سیٹوں پر ریٹیلنگ والز بدہ رہے ہیں اس کے بعد یہ سیکشن آف لائی آور ہے اس کے اندر جو ڈرائنگ ہیں میں نے ایک سیلپل سی ڈرائنگز رکھی ہے جو جو اسی ہمیں ضرورت ہیں جن کے ساتھ سے ہمیں جو جو سی ڈامیشنز چاہیے ہیں تو یہ ہمارے تھری ڈی کے ورکنگ کے لیے یہ ہمارے پاس پوری اس کی ایک ڈیٹیل ڈرائنگ ہم نے بنائی ہوئی ہے ادھر تو یہ ہی ڈرائنگز کا سیٹ میں آپ کو پورا ڈسکرپشن کا درہ دوں گا اس کا تھری ڈی بھی جو آپ دیکھ چکے ہیں پہلے اس کا بھی میں پورا پورا پلان اس سیکشن کا درہ دوں گا تو آئے ہم شروع کرتے ہیں اس کو کیسے بنانا ہے تھری ڈی کو تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر اپنی ریٹیلنگ والز اور یہ جو پورشن ہمارا ریمز کا ہے اس کو ہم ڈرا کریں گے ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹیلنگ والز ادھر بنی ہوئی ہے اگر یہ آپ نے پلان بنانا ہے تو پلان بنانے کے لیے میں اس سے پہلے ایک ویڈیو کمپلیٹ بنا چکا ہوں دو تین قسم کی میری ویڈیوز ہیں کہ آپ نے اس پلان کو ہارٹ کاپی سے سافٹ کاپی میں کیسے بنانا ہے تو اس ویڈیو کو میں اس کا ٹائم شارٹ کرنے کے لیے ادھر یہ میرے پاپ پلان بنا ہوا ہے تو میں بنا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پلان آتا ہے جس سے سافٹ کاپی نہیں ہے تو اس کو آپ نے سب سے پہلے سافٹ کاپی کے اندر آٹو کیڈ کے اندر اس کو خود بنانا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پر ریٹیلنگ والز ادھر بنی ہوئی ہے تو میں نے در سے جے کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے ان ریٹیلنگ والز کو ان ریٹیلنگ والز کو آپس میں جہن کر لینا ہے آپ نے جے کی کمانڈ لینی ہے جہن کی اور ادھر سے یہ ہمارے پاس مجینڈا لائنز ہیں والز کی ان کو آپس میں ادھر سے جہن کر لینا ہے جتنی بھی آپ کی جاری ہیں یہ آپ نے سب کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اس والز کی لیوڈ جو آپ کے پاس لائنز لگی ہوئی ہے ان کو آپ نے آپس میں جہن کر لینا ہے ادھر سے اب یہ آپ نے آ جانا ہے اور یہ اینڈ سائیڈ کے اوپر جہدر یہ کلوز ہو رہی ہے ادھر سے بھی اس کو آپ نے ادھر سے جائن کر لینا ہے جائن کرنے کے بعد رائٹ کلک کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ پوری پولی لین کے اندر یہ ادھر سے کنورٹ ہوگی یہ واقع تو 3D کو سچارٹ کرنا اس کے پہلے ہم نے یہ اپنا جو آٹوکائٹ کی سیٹنگ ہے اس کی سیٹنگ کو ہم نے 3D موڈلنگ کے اندر اس کی کنورٹ کر دینا ہے جہدر سے ہمارے 3D کے ٹولز وغیرہ ادھر سامنے آ جائیں اس کے بعد آپ نے شفٹ اور ماؤس کی مدد سے اس کا ویو ادھر سے چینج کر دینا ہے آپ اس کا ویو شفٹ اور ماؤس کا جو ویل ہوئے گا اس کو اس کی مدد سے آپ گھومائیں گے تو آپ دیکھیں گا آپ کا ویو جہدر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ادھر آپ کا ویو سیلیکٹ ہو سکتا ہے ادھر سے بھی آپ اس کو ویو کو کر سکتے ہیں تو آپ لیکن ماؤس اور شیٹ کی مدد سے کریں گے تو یہ بہتر ہوئے گا تو آپ نے ادھر دیکھ رہے کہ ہمارے پاس یہ پولی لین ہم نے بنائی ہے والز کی اور والز کی ادھر سے ہم نے دینا ہے اس کی میکسیمم تھکنس میکسیمم تھکنس ہمارے پاس ایٹ میٹر کی ہمارے پاس ہے تو ہم نے سوال کی جو تھکنس ہے وہ ہم نے ادھر سے پریس پول کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے ہم نے اس وینڈو کو پورا ادھر سامنے اوپن کر دینا ہے کہ یہ والز ہماری ادھر سے پوری نظر ہے تو اس کے بعد ادھر سے والز کو ہم نے ادھر پک کرنا ہے تو یہ اوپر اور نیچری سیڈ پہ آپ دیکھیں گے یہ موو کرے گی تو آپ نے ادھر اس کی ہائیٹ ایٹ میٹر ادھر سے انٹر کر دینا ہے ایٹ میٹر انٹر کریں گے تو یہ ہمارے پاس ادھر والز آ جائے گی ادھر سے آپ نے اس کے ویوز میں آ جانا ہے ویزول سٹیل کے اندر اور ادھر سے آپ نے شیڈیڈ یا گری سٹیکچر جس پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس پہ آپ اس کے ویو کو آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں آپ سیلیکٹ کریں گے تو دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وال ہم نے بنا لی ہے تو ادھر سے یہ جو ایکسٹر ہیچ اور یہ لینڈ مارکن ہوئے رہے اس کی لیرز وغیرہ ہم ادھر سے آف کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے پلان ادھر سے واضح ہو جائے تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ادھر اس کی ہم نے لینڈ میں اس کی ہائٹ ہم نے بنا دی ہے واض کی تو ادھر سے بھی آپ نے پہلے کہ اس کا کلر چینج کر لینا ہے لینڈ کا کلر ریڈ یا یلو کلر جو اس وال کے اوپر ہم نے نظر آ جائے تو ادھر سے ہمارے پاس جو منیمم ہائٹ تھی وال کی وہ کی ہمارے پاس دو میٹر کی تو آپ نے ادھر سے اس کو ایف ایٹ پریس کر کے سچیٹ کر دینا ہے اور ٹو میٹر کی ادھر اس کی لینڈ لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس اس کو اس طریقہ سے اوپر جانا ہے اور اس کی ہاتھ سے اس کی لینڈ لگا دینی ہے تو اب یہ دیکھیں گے مہرباس ہی طرح ہم نے اپنے اوپجیکٹ کے اوپر ادھر ایک لینڈ لگا دی ہے اس سے آپ نے پریسپل کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو مہرباس ایکسچا اوپر والا پورشن آ رہا ہے یہ والا پورشن اسر کو اپڈے سے flarek کر کے اور اب نے اس س issoہ اس کو ختم کر دینا ہے. اب ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہماری جو والز ہیں وہ ہماری اسی طریقے سے ڈو میٹر سے لے کے اور ایٹ میٹر تک کی ہائٹ تک کی ادھر یہ آگئی ہے اور باقی جو ایکشچا والز ہی ہمارا پاس ہم نے ادھر سے اس کو ختم کر دی ہے. تو آپ نے اسی طریقے سے ان کی والز کو ادھر سے اوپر سے جو ایکشچا پورشنگ رہ گا اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے ادھر سے ٹاوپ پیوک اوپر آ جانے اگر اپنے پور پولان کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ایک ریکٹانگلر لگانی ہے اس پورشن کے اندر اس جگہ تک کی تو آپ نے سب سے پہلے کلر اپنا چینج کر دینا لائن کا ادھر سے آپ کوئی بھی کلرز کا رکھ سکتے ہیں آپ گرین رکھ سکتے ہیں جو تھوڑا سا ڈفرٹ اینٹ کا کلر ہو اپنے ادھر سے ریکٹانگلر کی کمانڈ لینی ہے اور آپ نے ایک ایکزیکٹ اس پورشن سے لے کے اور یہ ہمارا جہاں تک انڈ ہو رہی یہ وال اس پورشن تک اپنے ایک ریکٹانگلر ادھر لگا دینے ہی ریکٹانگلر کو لگانے کے بعد آپ نے اس پہ دیسے موو کر لینا ہے آپ نے ادھر سے ریکٹانگلر کو سلیکٹ کر کے اور ادھر سے آپ نے اس ریکٹانگلر کو تھوڑا سا ادھر باہر رہ دینا ہے اس کے بعد آپ نے 3D view کی اوپر آ جانے ہے مووس کی مدد سے اور یہ ریکٹانگلر جو ہم نے اس پورشن کی بلائی ہے اس کے اوپر آپ نے پریس بل کی اسی طریقہ سے کم آر لینای ہے اور ریکٹنگلور اوپر سیلیکٹ کر کے آپ نے ادھر سے ایٹ پرنٹ کی ایٹ انٹر کر دینای ہے ادھر ہم نے ایٹ میٹر کی تھی ادھر ہم نے ایٹ پرنٹ کی ہم نے ادھر ایک لیان لگانی ہے اپنی ادھر سے ٹو میٹر کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ٹو میٹر اوپر ایک لین ایسے لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس پیٹ والے پورشن کو پر آنا ہے اور ادھر آپ سے آپ نے پوائنٹ فائف کی ایک لین لگا دینی ہے پوائنٹ فائف کی لین لگانے کے بعد آپ نے اس لین کو اور آپ نے یہ جو ٹو میٹر کی لین ہے اس کو آپ اس میں ملا دینا ہے ملانے کے بعد آپ نے یہ جو نیچے والا پورشن ہے اس کو آپ نے پریس پل کر دینا ہے یہ پریس پل کے آپ نے کمانڈ لینی ہے تو یہ نیچے والا جو پورشن آ رہا ہے اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اوپر والا پورشن رہ گیا سارا اور ادھر سے ہماری تکنس پوائنٹ فائف کی ہے اور ادھر سے جو ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ فائف کی آ رہی تھی تو وہ تکنس آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے لین کی کمانڈ دوبارہ لینی ہے اور اس کے بانٹم سے لے کے پوائنٹ فائف لین اوپر لگا دینی ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اسی لین کو ادھر سے آنا ہے اور ادھر ٹاپ اپنے اوبجیکٹ کے ٹاپ کے اوپر سیلیک کر کے اور اس کو ادھر سے ملا دینا لائن کو یہ ابھی آپ دیکھیں گے لائن ملا آئیں گے تو یہ ہماری ادھر پوائنٹ فائیو سینٹی کی ادھر ٹکنس کی ایک سیلیب بچ جائے گی تو آپ نے ادھر سے پریس پل کی کمانڈ دوبارہ لینی ہے اور جو یہ اوپر والا ایکسٹر پورشن ہوئے گا اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے ختم کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس پوائنٹ فائیو اور ادھر سے اور ادھر سے ہمارے پاس وہی سلوپ جا رہی ہے اور اس کی ہائٹ بھی ادھر سے چینج ہوگی ہے تو آپ نے اس اوبجیکٹ کو موو کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے اس کا باٹم اس کا بالکل ایکز ایک سلیکٹ کر لینا ہے اور ادھر اپنی وال کے اوپر آکے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہماری جو سلوپس کے اندر جو چیز جا رہی تھی وہ پوری کے پوری ادھر اس کی سلیب ادھر سے بن گی ہے ساری اور یہ اسی طریقے سے اس سلوپ کے اوپر ہمارے پاس ادھر سے جا رہی ہے تو آپ نے یہ اس کی جو سلوپس اور واز وغیرہ کو آپ نے اسی طریقے سے بنا دینا ہے سمپل وے آئے کس کا بنانے اس کے بعد آپ نے ادھر فیس کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے پولی لینڈ کی کمانڈ آپ نے لے لینی ہے بیل کی کمانڈ اور ادھر سے آپ نے کانر سے پولی لینڈ کو آپ نے لگانا ہے ادھر دوسرے کارنر کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے بلکل ایک زیکٹ اور اسی طریقے سے یہ ادھر آپ کی نوز ختم ہو رہی ہے آپ نے ادھر لین لگانی ہے اور سٹیڈ لین آپ نے لے جانی ہے اسی طریقے سے اس اینڈ والی لینڈ تک اور ادھر سے آپ نے اس کو سی کو پریس کر دینا ہے تو یہ آپ کا ادھر ایک بونٹری بن جائے گی یہ بلاک ہو جائے گا سارا آپ کا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے پریس پل کی کمانڈ ادھر سے لینی ہے یہ جو ہم نے یلو لینڈ بنائی ہے ادھر سے تو یلو لینڈ کو آپ نے ادھر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادھر سے اس کی ہائٹ تو اس کی ہائٹ آپ نے ٹو پوائنٹ فائف ادھر سے انٹر کر دینی ہے تو آپ ٹو پوائنٹ فائٹ کو پر آپ دیکھے ادھر یہ لینڈ لگا دیں گے تو آپ دیکھیں گے ادھر سے آپ کا ادھر سے جائن ہو جائے گا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح آپ نے اس پوشن کے اوپر سٹارٹس اے ادھر دوسی طرف آ جانا ہے آپ نے ادھر اور ادھر سے آپ نے پہلے اس کا کلر چینج کر لینا ہے تاکہ ہمیں ادھر سے لینڈ نظر آ جائے تو آپ نے دع local circle کی uh line لگا دینی ہے ادھر سے ایک milter کی اوپر bottom سے اس کے bottom سے بلکل ادھر آپ نے ایک میٹر کی لینڈ لگانی ہے اور اس لینڈ کو آپ نے ادھر top کا جو آپ کا 2 مٹر کے جو آپ کا اے جا رہا ہے آپ نے ادھر تک اس لین کو ادھر لگا دینا ہے لین کو لگانے کے بعد آپ نے یہ جو اوپر والا جو حصہ ہے اس کو آپ نے پریس پل کر دینا ہے ادھر سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر والا حصہ آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور اس کو سلوپ آپ نے آکے ادھر ملا دینی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے جو اس کے ریم کی جو ٹرانزیشن آ رہی تھی وہ بھی ہم نے ادھر بنا دی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک ہامور کرنا ہے آپ نے ادھر سے copy کی command لینا ہے اور یہ جو land اوپر آپ نے لگائی ہے ادھر سے line اس line کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے اور اے ادھر سے copy کر کے اور ادھر آپ کے پاس تاپ کی land جا رہی تھی ادھر اس کو اپر آپ نے لگا دینا اور ادھر سے آپ نے نیچے والی ساری lands کو ادھر سے آپ نے ختم کر دینا ہے یہ آپ نے لہنز ابھی لگی رہن دینی ہے یہ آپ کی لہن جس طرح جا رہی ہے یہ لہن آپ نے سیٹ اوپر جو لگائی ہے اس کو آپ اتر سے لگا رہن دیں اس کے بعد آپ نے ایدھ سے سٹارڈ کو اوپر آ جائنا ہے اور یہ ہمارا پر سپیئر بنا ہوا تھا اسی طرح ہمانے جو میکسیموم ہیٹ دی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے پریس پول کے کمانڈ لینی ہے اور ادھر سے آپ نے ایٹ میٹر کسی ہائٹ دی دی دینی ہے اسی طرح نیکس جو ہمارا پی آ رہا ہے اس کی ایڈ بھی ادھر سے آپ نے ایٹ میٹر ادھر انٹر کر دینی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے دونوں پیر ادھر بنا دی ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ جو روڈ کا ریڈیس جا رہا ہے اس کی لینڈ آوٹر فیس والی لینڈ دونوں لینڈز کو آپ نے در سے اور یہ سینٹر لینڈ کو اور ادھر سے آپ نے یہ جو ہمارے پاس ادھر نیچے اس سوال کی ٹرینگل لگی ہوئی ہے اس سمیتھ آپ نے اس کو ادھر سے کاپی کرنا ہے یہ پولی لینڈ کو آپ نے سیلیکٹ کر کے آپ اس کو ادھر سے کاپی کر لیں اور کاپی کر کے آپ نے اس کو اپنے تھوڑا سا باہر لے آنا ہے ادھر ادھر لا کے آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس یہ ہے ہاف پورشن اس کا آگیا ہے آپ نے ادھر سے پریس پول کی کمار لینی اور یہ والا پورشن آپ نے ادھر سے پریس پول کر کے اور اس کی ٹھیکنس پوائنٹ سائف انٹر کر دینی ہے انٹر کرنے کے بعد آپ اس object کا color تھوڑا سا change کر دیں جو ہمارے پاس سلیب کو color آ رہا ہے تو یہ تھوڑا سا ادھر سے آپ اس کا color وزارہ کو آپ ادھر سے change کر دیں اور ادھر سے اس کو آپ نے move کرنا ہے اور اس کے bottom سے آپ نے اس کو pick کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے ادھر بالکل exact اس کے bottom کے ساتھ آپ نے آکے ادھر لگا دینے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ half side کے اوپر ہماری ادھر سے اس کی سلیب بن جائے گی ساری یہ آپ نے اسی طرح اس کی سلیب کو بنا دینے ہیں سلیب کو بنانے کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ادھر لگی ہوئی ہے تو آپ نے ادھر سے اس آرک کو ادھر سے trim کر دینا ہے اور اس کو یہ جو portion تھا ہمارا کرو والا portion آرک والا portion اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور اس لینڈ کے ساتھ اوپر آکے آپ نے ادھر attach کر دینا ہے اس کے بعد جو extra lines وغیرہ ہیں اس کو آپ ادھر سے لال ختم کر دیں اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے ادھر یہ لینڈ رکھی نہیں ہے اس کو آپ نے offset کی command لینی ہے 11.8 کے اوپر جو ہمارے یہ ramp کی جاری ہے ورث جاری ہے پوری ہے flyover سمیت یہ ہمارے پاس 11.8 ہے تو آپ نے ادھر سے 11.8 کے اوپر ادھر سے بھی offset اور ادھر سے بھی offset لگا دینا ہے اور اس لینڈ کا بھی آپ نے offset لگا دینا بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ادھر تھوڑا سا gap آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس کو extend کرنا ہے ادھر سے اور دوسری طرف کی لینڈ کو آپ نے اس کے ساتھ ملا دینا ہے اس کے بعد جو extra لینڈ ہو رہے گی اس کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے یہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے same to same اس کے اندر آپ نے copy کی command نہیں لینی تو آپ نے اسی طرح اس portion کو آپ نے extend کر دینا ہے اس کے اندر جزرگی مر رہا ہے اور اس portion کو بھی آپ نے extend کر کے اس کو ادھر سے ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے trim کی command لے لینی ہے اور یہ جو ہمارے پاس height ادھر سے تھوڑی سی change ہو رہی ہے اس height کو آپ نے اس کے ساتھ ادھر سے joint کر دینا ہے join کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں اس کا offset same to same لگائے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو J کی command لینی ہے اور ادھر سے آپ نے پہلا کرو والا portion اور اس لینڈ کو آپ نے J کر دینا ہے تو یہ آپ کے SP لینڈ کے اندر convert ہو جائے گی SP لینڈ ہماری curve horizontal curve اور vertical curve دونوں کو control کرتی ہے اسی level کے اوپر تو یہ آپ ادھر سے اس کو join کریں گے تو یہ ہمارے پاس SP لینڈ کی shape کے اندر یہ آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے same to same working اپنی دوسری طرف کرنی ہے J کی command لینی اور اس portion کو آپ نے پہلے join کر لینا ہے اور اس کے بعد دوسری لینڈ کو بھی آپ نے join کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دونوں لینڈ ہم نے ادھر سے اس کو join کر لیا ہے ان کو لینڈ کو تو اس کے بعد ہم نے اوپر ادھر اپنی typical section کے اوپر آ جاتے ہیں ادھر سے میں اس کا top view لیتا ہوں اور اس کو ادھر سے میں 2D wireframe کے اندر لے آتا ہوں تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس ادھر اوپر یہ barrier بنے ہوئے دونوں سیڈوں کے اوپر ادھر بھی بنے ہوئے اور ادھر ہی بنا ہوئے تو آپ نے ان دونوں barriers کو ادھر سے copy کر لینا ہے سی او copy کی command لے لینی ادھر سے پہلا barrier اور ادھر سے اسی طرح دوسرے barrier کو آپ نے copy کر کے اور ادھر سے نیچے لیانا ہے اپنے plan کے پاس ادھر اپنے ادھر راہ دینا ہے اگر آپ رکھیں گے یہ دونوں barrier آگئے ہیں ہمارے پاس تو آپ نے ادھر سے اپنے 3D view کے اوپر آنا ہے اس کو سانسے میں اور سیٹ پہ کر دیتا ہوں دیسے تاکہ یہ ہمیں بہت نظر آئے دے اس کے بعد آپ یہ 3D view کے اوپر اس کا جب visual basic view لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس horizontal ہے تو اپنے اس کو کھڑا کرنا ہے vertical position کے اوپر تو آپ نے دیسے 3D rotate کی command لے لینی ہے اور rotate command لینے کے بعد آپ نے یہ دونوں کو دیسے select کر لینا ہے اور دیسے right click کرنا ہے اور red axis کے اوپر آپ نے دیسے f8 press کر کے اس کو red axis کے اوپر آپ نے اس کو 90 degree کے اوپر آپ نے اس کو لیانا ہے لیانے کے بعد آپ نے دیسے اس کو view کو میں دیسے change کرتا ہوں تو یہ ابھی دیکھیں گے میرے پاس یہ ادھر اس کے angle change ہے تو میں نے اس کی rotate کی command لے لینی ہے simple rotate اور اس کو ایک اپنے روڈ کے اندر کے طرف اس کا جو face ہے وہ رکھنا ہے اور اسے button کو select کرنا ہے اور اس lane کے ساتھ ادھر attach کر دینا ہے تو اسی طریقے سے دوسرا ہمارے پاس جو barrier اس کو بھی ہم نے ادھر سے rotate کرنا ہے دوسرے angle کے اوپر اور ادھر اس کو ہم نے ادھر سے move کرنا ہے اور ادھر اپنے وال کے edge کے اوپر exact جو وال کا edge جو line کا edge آ رہا ہے اس land کے اوپر ہم نے اس کو ادھر لگا دینا ہے تو ابھی آپ دے سکتا ہے ہم نے دونوں barrier ادھر لگا دیئیں اس سے پہلے آپ نے copy command لینی ہے اور یہ دونوں جو sp line ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سا set پر قطع دینا ہے ادھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس land کی آگے ضرورت پڑے تو وہ اس کے لیے پھر ہم اس کو use کریں گے اس کی land marking یا material apply کے لیے تو اپنے ادھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں line میں نے ادھر لگا دی ہیں ساری یہ تیسی میں ہمیں ادھر پاس آ رہی ہے اس کو میں ادھر سے erase کر دیتا ہوں یہ تو یہ میرے پاس extra line تھی تو یہ ادھر سے دونوں میں نے کر دی ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا view ہم اس کا change کر دیتے ہیں shaded view کو اپر آ جاتے ہیں اور ادھر سے suit کی command لے لیتے ہیں suit کی command لینی ہے آپ نے اس barrier کو پہلے select کرنا ہے right click کرنا ہے ادھر سے base point اس کا select کرنا ہے اور ادھر سے base point کو آپ نے pick کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے alignment کو پر آنا ہے تو وہ پوچھ رہا alignment کے لیے جو ہے تو آپ نے اس کو صرف سے no کر دینا ہے no کرنے کے بعد آپ نے اس land کو ادھر سے select کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ کی پوری جو land جس طریقے سے alignment جا رہی تھی یہ پورا کا پورا ہمارا اس barrier کے اندر convert ہو گیا جو ہمارے پاس typical section کے اندر موجود تھا اسی طریقے سے آپ نے command لینی ہے اور دوسری طرف بھی same to same آپ نے یہی process repeat کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے alignment پہ آتا ہے اس کو no کر دینا ہے اور اس اس کو آپ نے اپنے base part کو select کرنا ہے اب یہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دونوں جو ہماری alignment جا رہی تھی اس کے بیچ میں ہم نے ادھر barrier لگا دیا ہے تو اس کو ہم نے ادھر سے move کر لینا ہے ان دونوں barrier کو ہم اکٹھا select کریں گے اور اس کا edge corner اس سے میں پپڑوں گا اور ادھر آکے بالکل اپنے corner کے اوپر منس کو لگا دینا ہے میں اس کو لگاؤں گا تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ میرے پاس پورا alignment کے اندر same to same اسی طرح یہ draw ہو گیا سارا اور اپنی alignment کے اوپر جا کے یہ fix ہو گیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے یہ پورا ایک portion کو ادھر بنا دیا سارے ایک set جو ہمارے پاس آ رہی تھی flyover کی اس portion کو جو اس کی walls اور اس ریمز اور اس کی سلائے بغیرہ کو اور اس اوپر جو barrier بغیرہ آ رہا تھا وہ ہم نے ادھر draw کر دیئے تو اب آپ نے سارے جتنے بھی object آپ نے بنائے ان سب کو آپ نے select کر کے اور اس کو آپ نے group کی شکل میں لے آنا ہے دونوں طرف کی walls اور جو بھی آپ نے اس segment کے اندر آپ بنا چکے ہیں ابھی 3D کے اندر ایک set کا جو ہمارا portion تھا آپ ادھر سے اس کو دیکھ لیں سب کو یہ ہمارے پاس portion سالہ select ہوا ہے نیچے سے ہم نے اسی طرح اس کا ایک peer بھی ہم نے select کر لینا ہے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے تو آپ نے اس کو سب کو select کرنے کے بعد right click کرنا ہے ادھر اور ادھر دیچے ادھر آ جانا آپ نے ادھر یہ group آپ کا ہے تو آپ نے ادھر یہ group کی شکل میں اس کو کر دینا بھی آپ group کی شکل میں دیں گے بھی آپ کا پورا کا پورا سارا ایک ساتھ select ہوئے گا صرف ہم نے ایک column center کا ادھر سے ہم نے اس کو group نہیں بنایا اس کے پاس group بنانے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے rotate کرنا ہے اس کو mirror کرنا ہے چاروں سیڑوں کو اوپر اس سیڑ پر بھی ادھر بھی اور ادھر بھی کیونکہ ہمارے پاس same тов same یہ section ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طرحا آپ نے اس کو select کر لینا ہے ادھر سے آپ نے mirror کے command لینا ہے اس اوپجیکٹ کو آپ نے ادھر سے three zoolیڈ ہے آپ کا یہ اس کو آپ نے سب کو آپ نے اس seleک کر لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس لیے سکا کرنا ہے اس کا اور ادھر سے آپ نے اس کی دوسری طرف آدھle research کا سیمٹر کو آپ نے کسی جگہ سے بھی پک کر دینا بھی آپ دیکھیں گے ہمارا ادھر دونوں سائیڈوں کے اوپر وہ پورا کا پورا آپ جو تھا وہ سارا کے سارا ادھر سے میرر ہو جائے گا اور یہ پورا جو ہماری شیف کی یو ٹن کی وہ ساری سیم ٹو سیم ادھر سے بن جائے گی جو کہ ہم نے اس کو ایک سیپریٹ پورشن کے اندر بنایا اور اس کے بعد اس کو ہم نے میرر کر دی ہے تو میرر کرنے کے بعد آپ نے ایک سائیڈ کو اوپر کر دی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے دوسری طرف کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے ادھر سے ٹاپ ویو کو پر اس کو پر آ جانا ہے ادھر سے اور ٹاپ ویو کو پر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کا ویزول سٹیل چینج کر لینا ہے ٹو دی تو ادھر سے آپ نے بالکل ایزیکٹ جو ہمارا پاس یہ سینٹر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ نے ایک لین لگانی ہے باہر کی طرف اس طرف لگا دیں یہ دوسری طرف بھی لگا سکتے ہیں آپ تو اپنے کے لین ادھر لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو دوبارہ روٹیٹ کر دینا ہے ادھر سے اور اس کا اسٹائل شیڈرڈ 이�哥بیو کے اندر آپ نے اس کے اندر آ جانا ہے ابھی دیکھ رہے ہیں مر پاس یہ ایک لین لگی ہوئی ہے تو آپ نے دوبارہ میرر کی کمانڈ لینی یہ والا آپجیکٹ اور دوسرا آپجیکٹ دونوں آپجیکٹ کو آپ نے ادھر سلیک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اس طرف سے آپ پکڑ لیں اس کا کیونکہ ادھر ہمارے پر لہن تھوڑی زیادہ ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کو پکڑ کے اور دوسری طرف آپ نے ادھر بلکل نائنٹی کے اوپر دوسرا پوائنٹ آپ نے سلیک دینا ہے تو یہ آپ کا چاروں سائیڈوں کے اوپر یہ آپ کا میرر ہو جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ہی آسانی کے ساتھ اس ڈیزائن کو بنا لیا ہے اس کے اندر ہم میٹریل بھی اپلائی کر کے اس کو لگا سکتے ہوتے لیکن چونکہ وہ گروپ کی شکل میں ہم کر سکتے ہیں اس کو تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے بنا کے اور دونہ طرف پہلے دوسری طرف موو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو روٹیٹ کر کے اور تیسی طرف آپ نے اس کو لگا دینا تو یہ آپ کا سمپل سا ایک فارمیڈ جو ہمارے پاس یوں ٹرم کا ہے وہ سارا ادھر سے اس کا بن جائے گا اس کے بعد ہم ادھر ایڈ گریڈ کہ جو ہمارے جو ہم نے نیچے اس کے فیچرز وغیرہ بنانے وہ سارے ادھر سے بنا دیتے ہیں تو یہ فلائی اوور اور ٹرمز بنانے کے بعد یہ نیچے والا جو ہمارے پاس ہی آپ ایکسٹر لائنز کو دیکھ رہے ہیں ان لائنز کو ادھر سے آپ نے اوپر سے پہلے ٹرم کر دینا ہے اس کے ابھی ہمیں ضبط نہیں ہے ایڈپیٹ کے لیے یا کوئی جو لائنز نظر آ رہی ہے کرسنگ والی لائنز یہ تمام لائنز کو آپ نے اسی طریقے سے اسے ختم کر دینا جو بھی آپ کے ایڈپلیٹ کے اوپر آ رہا ہوتے veinsے ہیں یہ اسکو آپ نے ختم کرنے کے بعد اپ اس کے بعد آپ نے ادھر آ جانا بلکل اسٹرارٹ کے اوپر ادھر سے آپ نے پولی لائنز کی ایک کمانڈ لین ہی ہے اور ادھر سے یہ لائنز جیدر ہماری ادھر بلکل سارٹ ٹچ کر رہی ہے ادھر سے آپ نے پولی لائنز کی کمانڈ لین ٹرارٹnции اس وال کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ وال جا رہی ہے اور اسی طرح آپ نے اسے دوسرا point اس کا بک کر لینا ہے اور اگر اپنا اس کو اس کا view آپ نے change کرنا ہے اور اگر سے سیم تو سیم اسی طرح یہی corner آپ نے دوبارہ click کر لینا ہے اور اگر اس کا view change کر کے اگر اس وال کا دوسرا edge اور اسی طریقے سے آپ نے آگے آنا ہے اور اگر سے آپ نے اس کا bottom سیلیکٹ کر کے اس لین کے ساتھ اس لین کے ساتھ آپ نے اس کو ملا دینا ہے ملانے کے بعد آپ نے جے کی کمانڈ لینی ہے جوائن اور یہ جو ہماری آگے والی لین جا رہی اس لین کو جو بھی ہم نے لین لگا یہ ان لین کو آپ نے دس سے جے کر دینا ہے جوائن کر دینا آپ دیکھیں گے یہ مرپس ادر لین یہ ہماری جوائن ہوگی اس کے اندر ہم نے جو یہ یوٹن سے باروالا پورشن تھا اس کو بھی دس سے ہم نے لے لیا ہے اس کے بعد آپ نے دس سے اس کا کلر چینج کر دینا کلر چینج کرنے کے بعد آپ نے پریس پور کی کمانڈ لے لی ہے اور یہ جو ہم نے بانٹری ابھی بنائی ہے یہ اندر والی لین کی اس کو آپ نے دس سے سیلیکٹ کرنا ہے اور دس سے اس کی آپ نے در اس کے پر بانٹری لگا دینا ہے ایک میٹر کی لگانے کے بعد آپ نے میرر کی کمانڈ لی لے لائی ہے اور اس ہی ابجیکٹ کو آپ نے اندر سے سیلیکٹ کرنا ہے اور ادر سے آپ نے سینٹر کے اوپر آ جانا ہے ادر اور اس کو آپ نے دوسری طرف میرر کر دینا ہے ادر سے آپ نے اس کا سیکنڈ سینٹر لین کا پوائنٹ سیلیکٹ کر کے انٹر کر دینا ادر بن جائے گی اس �ез بالہ آپ نے دس سے سینٹر کے اوپر آ جانا ہے یہ پوشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارا گین بیلٹ کا ہے تو اس کو بھی آپ نے ادھر سے لین اگر آپ کی لگی ہوئے تو ٹھیک یعنی تو آپ نے اس کو لگا کے لین کو ادھر سے آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اور کلوز کرنے کے بعد آپ نے جے کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو جوائن کر لینا ہے اس کو ہم ڈریک بھی پریس پول کر سکتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا بیچ میں گرہ سٹرکچر ہے تو یہ اس لیے ہم نے اس کو الاد دلہ رکھ کرنا ہے تو آپ نے اس کی ادھر سے بانٹری بنا دینی ہے اس کو آپ نے اسی طرح اس کا سیٹ کر دینا اس کے بعد آپ نے پریس پول کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو آپ نے بانٹری بنائی ہے اس بانٹری کو آپ نے سیلک کرنا ہے اور اوپر کے طرف آپ نے اس کا ایک میٹر اس کی تھکنس دے دی نہیں دی ہر پاس تینوں جو سین میڈین تھے ہمارے گرین بیلٹھ تھی وہ ہم نے ادھر اس کی بنا دینی ہے اب یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر روڈ والا پورشن رہ گیا ہے یہ پورشن اس پورشن کو بھی ہم بھی ہم نے اسی طریقے سے اس کی تکنس دے کے اور اس کے اندر ہم نے اس کے بعد آپ نے ادھر سٹارڈ پہ آ جانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادھر پہلی لینڈ ادھر لگائی تھی تو آپ نے اس کو ادھر سے ایکسپلوڈ کر دینا ہے اس لینڈ کو اس لینڈ کی ہمیں آگے ضرورت ہے تو آپ نے ادھر سے لینڈ کی کمانڈ دوبارہ لگانی ہے ادھر سے لینڈ کی کمانڈ آپ نے لے رہی ہے اور یہ اپنی ایج والی لینڈ کو پر آپ نے اس کو جا کے ملا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو اس پورشن کو اور اس پورشن کو اور یہ ادھر سے آپ نے گھم آکے اور یہ جو ایج والی لینڈ نیچے والی لگی ہے یہ لینڈ اس لینڈ کو آپ نے دوبارہ پولی لینڈ کے اندر کنورٹ کر دینا ہے ادھر سے اسی طرح آپ نے اس کو آگے والا جو ہماری لینڈ جو کہ کمانڈ لینڈ ہی ہے اور اس پولی لین کو بھی آپ نے در سے جائن کر دینا ہے رائٹ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ آگے والی پولی لین کو بھی در سے جائن کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس ادھر ایچ کی اوپر آگیا تو آپ نے ایرس ایک لین کی کمانڈ لینی ہے اس پورشن کو آپ نے سیلک کر کے اور ادھر تک آپ نے ایک لین لگا دینا ہے اس سے آگے آپ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ لین لگی ہوئی تھی جو کہ ہم نے در سے اپنا وہ بنایا تھا گرین بیٹ تو آپ نے دیسے اس کو جے کرنا ہے اس پورشن کو اور اس نیچے والی لہن کو بھی آپ نے دیسے جے کر دینا ہے اور ادھر آنا ہے اور آگے جو ہمارے پاس گرین بیٹ والی لہن جا رہی تھی اس کو بھی آپ نے دیسے جے کر دینا ہے جے کرنے کے بعد رائیڈ کلک کرنا ہے رائیڈ کلک کر کے آپ نے دیسے دیکھ لینا ہے تو یہ ہمارے پاس پورشن سارا جائن ہو گیا اسی طرح آپ نے ادھر انڈ کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے بھی آپ نے اس کو سیم ٹو سیم اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے انڈ باری لین سے اس کو پکڑنا ہے اور ادھر آپ نے ایک لین لگا دینا ہے ادھر اس کے لین سے آپ نے جے کر دینا ہے اس پولی لین اور یہ جو پولی لین ہم پیچھے سے لگاتے آ رہے ہیں ان دونوں کو لینز کو آپ نے در سے جائن کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ جے کی کمانڈ لینی ہے اور یہ لائن پولی لائن اور اس پولی لائن کو آپ نے جائن کر دینا تو ابھی آپ اس کو کس لنگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کے بعد آگے آپ نے آ جانا ہے ادھر اور یہ جو ہمارے پاس دو پورشن رہا گیا ہے تجھے پہلے آپ نے اہر سے ہے اس پولی لائن سے لے کر یہ آوٹر فیسٹ پہتا آپ نے اکیدر لائن لگا دینا ہے اور ایک کو جائن کر دینا ہے یہ کی کمانڈ کی مدد سے اس پورشن کو اور اسی طریقے سے یہ جو ہم نے ابھی لینڈ لگا ہی ہے اس لینڈ کو آپس میں ہم نے جے کر دینا ہے تو ابھی جے کریں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس اس کی پوری بونڈری ادھر سے بن گئی ہے اور یہ سارا ادھر سے سلیٹ ہو گیا اس کے بعد آپ نے ادھر سے پریسپر کی کمانڈ لینی ہے اور یہ جو ہم نے بونڈری بنائی ہے اس بونڈری کو آپ نے ادھر سے سلیٹ کر لینی ہے پہلے آپ اس کا ادھر سے کلر چاہتے ہیں کلر کی کمانڈ لینے اور کوئی کلر آپ ادھر رہ دے میں ادھر سے ریڈ ہوا کلر چیز کر لی پہلے تو ادھر سے آپ نے ادھر سے پریسپر کی کمانڈ لینی ہے اور اس بونڈری کو آپ نے سلیک کرنا ہے اور اوپر کے طرف آپ نے اس کی ایک مٹری تو یہ ہمارا روڈ والا پورشن ادھر کمپٹیٹ ہو گیا تو آپ نے ادھر سے اس کا آجانا دوسرے اور ادھر سے آپ نے میرے پی کمانڈ لینی ہے ایم آئی اور ادھس سے سبجیک کو آپ نے سیلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھس سے آپ نے سینٹر پوائنٹ کو سیلک کر کے اور بیک سائیڈ کے اوپر کر کے اور ادھس کو میرر کار دینا تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا دونوں طرف جو روڑ والا پورشن تھا وہ بھی ادھس سے کمپلیٹ ہو گیا سارا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس پورشن کو آپ نے بنا دینے ہیں اس کے بعد ابھی آپ نے اس اوپر ایٹوگیرڈ کے اوپر یہ جو ہمارے روڑ والے پورشن ہے اس اوپر ہم نے اپنے بیریئرز وغیرہ لگا دینے اور اس کے بعد اس کی رینڈنگ ہم کریں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہم نے یہ نیچے اس کا بیس بنا دیا تھا جو ایڈ گریڈ روڈ کا تھا اس کے ساتھ ابھی ہم نے ادھر بیریئرز وغیرہ بنانے کر رہا جو بھی آپ کے ٹیپیکل سیکشن کے اندر دیا گیا اور جس طرح یہ ہمارے پاس ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو ٹیپیکل سیکشن ہے اس کے اندر ادھر بیریئر دیا گیا ہے تو آپ نے اسی بیریئر کو کاپی کر لینا ہے یا اس کی ڈیٹیل ڈرینگ آپ کے پاس ادھر آپ کو آٹوک ایڈ کے آپ انہوں پلان کے اوپر دی گئی ہوگی آپ نے اس کے ساتھ سے اس کو بنا لینا ہے تو ادھر سے میں اس کو کاپی کر کے ادھر اپنے پلان کے سامنے ادھر راہ دیتا ہوں ادھر رکھنے کے بعد ہم اس کو پورا ادھر ڈراغ کریں گے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مار پاس ادھر ہاریجنٹل ویو میں ہے تو آپ نے اوپر سے تھری ڈی روٹیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور اس کو ریڈ ایکسس کے اوپر ایف ایٹ پریس کر کے اس کو ورٹیکل آپ نے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سمپل آر او روٹیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور اس کو نیٹی ڈگری کے اوپر روٹیٹ کر دینا ہے تو آپ اس طرح اس کو روٹیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس سائیوں کے اوپر ایف ایٹ اắt پریس کر دینا ہے کیونکہ ہم نے یہ دونوں سائیوں میں کو ورٹیکل وی بسائی جزیں اس کی کرنا ہے تو اس کو مرکل کرتی کر دینا پاس ابھی دونوں کلیں اینگل کے اوپر پر آ گیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دی سو ایم روٹیٹ کرنا ہے اور اپنے کے در ہمار پاس روڈ کا ایج اور اس کے دونوں طرح دونوں سیائے جو ہم نے مررکل تھی وہ آپ نے ایدھر لگا دینا ہے تو آپ انہیں اس طرح لگا دینی بلکل اس کے ایج کے اوپر لگا دینی ہیں جدر ہمارا پاس یہ بنے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہم نے ایک لین لگائے ہوئی تھی جو کہ پہلے سے ہماری آر ایڈی لگی جس کو پر ہم نے یہ پوری سرفیس بنائی تھی تو یہ اس لین کو اس کو ہم اس کا کلر ادھر سے چینج کر لیتے ہیں اس لین کو ہم نے درستہ سویٹ کرنا ہے اور یہ ہمارا ادھر سے بیریئر کو ہم نے کریئٹ کرنا ہے اب اس پولی لین کو آپ ادھر سے سیلیک کر کے ایکس پروڈ کر دیں ایکس اس کی شارٹ کی ہوئی گی اس کو آپ لین میں کنورڈ کر دیں اس کے بعد جے کی کمانڈ لے لیں اور یہ لین اور یہ سیکنڈ لین جو ہماری جا رہی تھی اس کو آپ نے درستہ جائن کر لینا ہے کیونکہ یہ لین ہماری درستہ آگے کراس ہو رہی تھی تو ادھر سے بیریئر ہم نے پہلے اوپر سے بنایا ہوا تھا تو ابھی ہم نے صرف سائیڈ کے اوپر بیریئر بنانا ہے اس سے آگے والا پورشن ہمارے پاس صدر علادہ ہو اور ادھر سے جو پولی لین آپ نے نئی بنائی اس کو موک کرا کے اپنے بیریئر کے ایج کی اوپر یا جو ہم نے روڈ کی سرفیس بنائی تھی اس کے ایج کو پر لگا دینا ہے ادھر سے ہمارا بیریئر ادھر سے کنٹنی ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایکسٹوڈ والا کالم کو پر آ جانا ہے اور سویپ کو پریس کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اپجیکٹ کو سلیک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے بیس پوائنٹ سلیک کر کے اور بیریئر کا ایج کو آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد alignment آپ نے select کرنی ہے اور اس کو no کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے polyland بنا دینی ہے آپ polyland بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہمارا جو barrier تھا ادھر add grade road والا وہ اپنے پرانے barrier کے ساتھ جا کے ادھر مل گیا ہے ادھر سے میں اس کا color change کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس اسی طرح اس side کا barrier جا کے اس barrier کے ساتھ continue ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مارے پاس ادھر center median cooper barrier تھا ادھر سے آپ نے اس کا view change کر رہے ہیں 2d framework میں آ جانا ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ایک لین لگی ہوئی تھی جو شروع سے میں نے ادھر لگائی ہوئی تھی یہ آپ کے پاس جا رہی ہے تو ادھر سے آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے اور اس لین کو آپ نے J کر دینا ہے پولی لین کے اندر convert کر دینا ہے اس کو check کر لینا ہے کہیں سے بھی اگر یہ لین اگر آپ کی disconnected ہے تو آپ نے اس لین کو پولی لین کے اندر J کی command کے ذریعے join کر دینا ہے ادھر سے آپ یہ جس طرح میں کرتا جا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بیچ میں میں نے لین کو جب ہمارے پاس وہ portion آ رہا تھا سا رہا تو ابھی یہ لین ہمارے پاس پوری جائن ہوگی ہے پولی لین کے اندر convert ہوگی ہے ادھر سے آپ نے move کی command لینی ہے اور ادھر سے اس لین کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کو pick کر کے اسی طریقے سے بلکل اپنے barrier کے ساتھ اور جیدر ہمارا surface start ہو رہا ہے ادھر آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ sweep کی command لینی ہے ادھر سے اپنا پولی لین جو barrier ہے اس کو آپ نے select کر کے انٹر کر دینا ہے بیچے سے بیس پوائنٹ select کرنا ہے ادھر سے بیس پوائنٹ کو click کر دینا ہے اس کے بعد alignment اور اس کے بعد نو کو کر کے آپ نے ادھر سے پولی لین کو جو ہم نے لگائی تھی اس کو select کر لینے آپ select کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ through out ہمارے پاس بالکل end تک جو ہے نا یہ barrier سارا بن گیا ہے ادھر سے میں اس کا color آپ کو change کر کے دکھا دیتا ہوں ادھر سے آپ کلر کوئی بھی change کر لیں جو کہ آپ کو ادھر نظر آ رہا تو آپ نے اسی طرح جو center median کا barrier ہوئے گا وہ continue بنا دینا ہے side کا barrier ہم نے ادھر hashtag بنائے تھا اب یہ دونوں barrier ہمارے پاس آپ دیکھ رہے کہ complete ہو گیا ہے تو ادھر سے آپ نے copy کی command لے لینی ہے اور اسی طریقے سے اس barrier کو یہ جو ہمارا تھا barrier دوسرا جو ہم نے بنائے ہوا تھا اس کو آپ نے move کرنا ہے اور ادھر آپ کے پاس جدھر آپ کا ramps start ہو رہا تھا ادھر آپ نے اس کو ادھر لگا دینا ہے کیونکہ ادھر سے ہماری barrier کی command الادہ جائے گی ادھر سے آپ نے 2d wireframe کے اندر آ جانا ہے اس کا اور ادھر سے آپ نے دوبارہ اس کو یہ جو polyland نیچے ہم نے لگائی ہوئی تھی جو ہم نے explode کر کے لادہ کر دیتی اس کو آپ نے پہلے join کر لینا ہے میں اس کا time کی shortage کیلئے میں نے join کر دیتی تو آپ نے اس کو barrier کے نیچے بالکل exact لگا دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کا close کر کے view کی دیکھ لینا تو ابھی آپ اس لئے اپنے سی جنہوں پر sweep کی command کے پر آ جانا ہے ادھر سے آپ نے اپنا barrier کو select کر لینا ہے سب سے پہلے right click کرنا ہے ادھر سے base point اس کا barrier کو بلکل edge select کر لینا ہے اس کے بعد alignment کو click کر کے نو کر کے آپ نے polyland کو select کر لینا ہے polyland کو آپ اس لین کو select کریں گے تو یہ آپ کا barrier اسی طریقے سے جیدھر سے ہمارا ramp start بڑا تھا end پر یہ پورا بن جائے ویدھر سے میں اس کا style chain کر دیتا ہوں shaded کے اندر لیاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکیں گے یہ barrier بارا اسی طرح ramp سے بالکل بن گیا اور دوسری ramp تک جا کے ادھر تک یہ end ہو گیا جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے ہم نے اس کا edge barrier لگایا دیوار کی side والا اس کے بعد center barrier اور اس کے بعد ramp سے جو آگے والا barrier جا رہا تھا اس کو ہم نے ادھر بنا دیا ابھی تو یہ میرے پاس دونوں barrier ادھر بن گئے ہیں سارے ان barriers کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دس سے mirror command لینی ہے اس barrier کو اس barrier کو آپ نے select کر لینا ہے اور اس کے بعد third number کو پر جو میں پر تیسرا barrier تھا اس کو بھی آپ نے اسی طرح select کر لینا select کرنے کے بعد right click کریں گے اور ادھر سے آپ نے center point کو pick کر لینا ہے اپنے surface کے جو بھی آپ کو جاری ہے center point آپ کو تسمل جائے گا اور آپ نے back side کو پر آنا ہے اس state آپ نے f8 press کر کے اس کو rotate کر دینا دونوں sideوں کے اوپر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک side کے اوپر اس کو بنایا اور اس کے بعد rotate کر دیا دوسری side کے اوپر تو یہ سمپل سے ایک ڈھو ہے نا آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کے الاد الاد آپ کو بلانے نہیں رکھ نہیں ہے اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس کا پورا system بنانا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو center کی جو medium تھا وہ green belt تھی وہ down تھی تو آپ نے press pull کی command لینی ہے اور اپنے barrier سے تھوڑا سے نیچے رکھ کے اس اپنے green belt کو آپ نے press pull کر کے اس کو up کر دینا ہے اسی طریقے سے جو آپ کی side کی green belt جا رہی ہیں ان کو بھی اپنے سی طرح اس کو press pull کی command لینی ہے اور اپنے barrier سے تھوڑا سے ریچے رکھ کے آپ نے کوئی پوائنٹ اس کا pick کر لینا ہے اور دو تک ان کو دونوں سیڈوں کو جو ہماری green belt جا رہی ہیں ان کو آپ نے اس کے برابر تک لے آنا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر سے barrier برابر لگا دیئے تھے اس کو rotate کر دی ہے اس کے بعد آپ نے visualization کو پر آ جانا ہے اور ادھر سے material browse کو آپ نے click کر لینا ہے ادھر سے کوئی material آپ use کر سکتے ہیں یا tocat کی پوری لیبریری ہے اس میں آپ نے site work کے اوپر آ جانا ہے ادھر سے یا wall paint کے اوپر آ جانا ہے wall paint کوئی بھی paint آپ ادھر سے لگا سکتے ہیں اس کا آپ اس کا concrete کا جو color ہوتا ہے barrier کے اوپر maximum وہ use ڈھر ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا دوسرا color جو ہم footpath کے اوپر لگاتے ہیں craft stream کے اوپر وہ use نہیں ہوتا ادھر سے آپ نے اس کے barrier کو ایک لفر لگانا ہے اس کے بعد آپ نے match property ایم ایک شاٹکی لے لینا ہے اور جتنے آپ کے barrier لگے ہیں ان کو آپ نے یہ material apply کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے میں نے طریقہ کار پتا ہے میں visualization کو پتانے کے بعد material browse میں جانا ہے اور اس سے concrete کا کوئی بھی color آپ نے choose کر لینا ہے اور اس سے اپنے جو barrier add grade کے barriers وغیرہ لگے ہیں اس کو پر آپ نے ان کو apply کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چاروں سیڈوں کے اوپر ان کے barriers کو جو جو ہمارے کلرز ہم نے barrier کا بنایا تھا وہ ادھر لگا دی ہے ادھر سب کے اوپر match property کے ذریعے آپ نے بھی اسی طریقے سے اس کا color لگا دینا ہے کوئی بھی آپ کا color لگا سکتے جو ان سے آپ کو پسند ہے اور جو آپ کے view پر اندر بہتر طور پر نظر آتا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپس اگر یہ green belt ہے گے یہ green belt کو بھی آپ نے اسی طریقے سے اوپر material والی library file کو اپنے پر کر لینا ہے اور اس سے اپنی site or quality option کو دیسے select کر لینا ہے اس کے نک پر آئیں گے تو آپ کے دیسے کفسر grass کے format مل جائیں گے آپ کو یہ grass کا format دیسے لگا سکتے ہیں اس کے مختلف colors وغیرہ اور اس کا مختلف format ادھر آپ کو مل جائیں گے جو ان سے بھی آپ نے ادھر grass کا color لگانا ہے وہ آپ grass اس type کی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ edge یہ اوپر آپ آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے light color بھی موجود ہے گا ادھر سے آپ اس کا light color بھی آپ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی color آپ ان میں سے site work اوپر آتے ہیں تو ادھر آپ کو اس کے grass کے colors وغیرہ کفسر مل جائیں گے یہ AutoCAD کی اپنی library کے اندر پڑا ہوا ہی ہے AutoCAD 2021 میں use کر رہا ہوں تو اسے ادھر آپ نیچے والا بھی version کو use کرتے ہیں تو سب کے اندر یہ آپ کو اس طرح کے format اور اس طرح کے sample آپ کو AutoCAD کی library کے اندر مل جائیں گے تو آپ نے اس طرح اس کو لگا دینا ہے اس کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں آپ نے ادھر سے اس کے نیچے بروز والا بیٹر کو کلک کرنا ہے اور سب سے end کے اوپر آ جائے گا new restrictive material کے اوپر ادھر سے آپ کو پسارنے ایک window کھول جائے گی آپ نے ادھر سے image کو select کر لینا ہے اور آپ کے computer کے اندر کوئی format جو اس قسم کا پڑا ہوا وہ آپ نے اٹھا لینا میں ادھر road marking کا double line کمر پر سے ایک margin پڑا ہوا ہے جس کا اندر دونوں yellow lines side کے اوپر ہیں تو آپ نے یہ ادھر سے میں اس کو کر لوں گا upload کر لیا میں نے اور اوپر آپ دیکھیں گے یہ آپ کے ساتھ AutoCAD کی library میں آیا گا آپ نے ادھر سے اس کو پکڑنا ہے اور اپنی جو surface ہے ہمارا پاس add grade کی surface تھی اس اوپر آپ نے اس کو apply کر دینا apply کریں گے تو یہ دیکھیں گے ہماری lines ادھر سے ابھی split نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے double click کر کے کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک window AutoCAD کے اوپر اور کھول جائے گی جیسے آپ نے ادھر آ جانا ہے width کی اوپر آپ نے ادھر سے اس کی simple size جو بھی change کریں گے آساسا آپ change کرتے جائیں تو یہ آپ کے جو lines اور جو آپ کے یہ dotted to yellow white lines ہیں یہ ساری change ہوتی جائیں گے ادھر سے آپ نے آساسا اس کو check کرتے جانا ہے اپنی road width کے حساب سے جہاں آپ کے پاس آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس ادھر setting ہو رہی ہے اس کو آپ نے set کر دینا ہے اس کے بعد آپ position کو پر آ جائیں ادھر سے آپ اس کو right left اور اوپر والی x کو بزریہ آپ کریں گے تو یہ آپ کی lines آگے پیچھے ہوئے گی اور y کو کریں گے تو یہ آپ کا right اور left کے اوپر جائے گا تو آپ نے ادھر سے right اور left کے اوپر جتنا بھی views وغیرہ کرنا ہے اس کو set کر کے انچس کی width وغیرہ کو ادھر سے adjust کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے پوری اس کی working کرتا جا رہا ہوں آپ نے اسی طریقے سے اس کو adjust کر لینا ہے اس کا size آپ نے ادھر سے maximum اپنے road کی width کی length width کے ساپ سے اس کو آپ کرنا ہے اس کو minus کریں گے plus کریں گے تو یہ آپ کا right اور left کے اوپر y axis جائے گی اور x axis جو ہے آپ کی وہ lines کو آپ کی بڑھائے گی آپ نے اسی طریقے سے اس کو adjust کر لینا ہے جہاں آپ کا view تھوڑا بہتر آتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے ہم نے اس کی alignment کو adjust کر لیا ہے اگر آپ اس کا view بڑا کر رہے ہیں تو یہ ہم آپ پاس lines ابھی چھوٹی آ رہی ہیں اور اتنا اس کا view بہتر نظر نہیں آ رہا تو اس کو view کی بہتر کرنے کے لیے آپ نے ادھر سے دوبارہ نیچے آ جانا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ادھر ورث والا column جو ہمارے پاس ادھر بنا ہوا تھا یہاں سے آپ اس کو rotate اگر آپ کر سکتے ہیں اس کی بیٹس کو فل کر کے نیچے آپ آ جائیں تو یہ آپ دیکھیں گے مرپا صدر جو ورث تھی اس کو سب سے پہلا کالا ہمارا ورث کا تھا دوسرا کالا ہمارا ادھر سے hide کیا تھا تو آپ اپنے پہلے کالا کو تھوڑا سا مزید بڑھانا ہے اپنے view کو تھوڑا سا بڑھا کر کے اپنے جو آٹوکائٹ کا model ہے اس کو آپ نے ادھر سے تھوڑا سا بڑھا کر لینا ہے ادھر سے آپ اس کا view آسلا آسلا بڑھاتے جائیں گے اس کی ورث اور اس کی hide کو یہ lines آپ کی تھوڑی تھوڑی اسی طریقے سے set ہوتی جائیں گی کہ اگر آپ نے جب اس کا print view یا 3D view لینا ہے تو اس کے ساپ سے تو آپ نے اس کے اسی طریقے سے آپ نے آسلا آسلا اس کی ورث بڑھانی ہے اپنا view کو بہار پڑھا کے adjustment کرنے کے بعد آپ 20 کر لیں 30 کر لیں جدھر جدھر آپ view اوپر کریں گے آپ کو اس کا اس کی ورث کو آپ نے اسی طریقے سے adjust کرنا ہے جتنا کہ آپ کا maximum جو views ہے اس کے اوپر یہ lines وغیرہ آپ کو بالکل clear نظر آئے گا اگر آپ اس کا view بڑھا کرنا جائیں جس طرح میں ابھی کیا ہے اس view کی اوپر یہ آپ کی line yellow line same to same آنی چاہیے تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی ورث اور height کو آپ اس کی alignment کو set کرنے کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے اور اس کو آسلا آسلا در سے set کریں گے تو یہ آپ کا پورا plan set ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے match property command لے لیے لیے اور اس کو دوبارہ جسی set کے اوپر بھی اپنا لگا دینا ہے تو آپ لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے آپ کا پورا same to same pattern دونوں سائدوں کو اوپر لگ گیا ہے آپ اسی طریقے سے اپنی road کی alignment ہے ہم کو آپ نہ سکتے ہیں دبیہ بھی دیکھتے ہیں ہماری ریمز تھے یہ سارے گروپ کی شکل میں تھے ان گروپ کو آپ نے سب سے پہلے ان گروپ کرنا ہے ان آپ command bar میں لکھیں گے ان گروپ تو یہ ان گروپ ہو جائے گا جیسے یعنی کہ جیسے کہ میں اس کو separate بیس الادہ الادہ کرتا ہوں جسے یہ اس کو آپ نے دوبارہ سے رکھ کر کے اور ان کو الادہ الادہ سب کو ان گروپ کر دینا ہے ان گروپ کرنے کے بعد آپ نے جیسے match property کی command لیتے ہیں اور barrier جو ہمارے بنے ہوئے تھے ان کو آپ نے سب سے پہلے اسی سیم جو سیم کلر کر دینا ہے یہ گروپ میں بھی سارے کلر ہو سکتے تھے آپ ایک ہی دفعہ کا کلر کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا اس لیے ہو جانا تھا لیکن چونکہ ہم نے پورے پیٹرن کا گروپ بنایا ہوئی سے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارا گروپ کا کلر ایک ہی وہ لے رہا ہے تو آپ نے ادھر سے سارے جتنے بھی آپ کا فارمیٹ ہیں ان سب کو آپ نے ادھر سے ان گروپ کرنا ہے تو آپ اپنے در سے سارے گروپ کو جتنے بھی آپ کے بنے ہوئے تھے جو ہم نے پہلے بنایا تھا سب سے آغاز میں اس کو ہم نے گروپ کی شکل میں بنایا تھا اس کے بعد ہم نے روٹیٹ کیا تھا تو تو آپ نے سب کو الازہ الازہ کر کے اور ان گروپ کر دینا ہے ان گروپ آپ ایک ہی فارمیٹ کریں گے یعنی کہ سپوز آپ کا بہریر بنا ہو ہے اس کو آپ ایک ہی گروپ کے شکل میں لے آتے ہیں اگر آپ کے رویٹ پیمیٹ ہے اس کو آپ ایک شکل میں لے آئیں گے تو پھر تو مٹریل اپلائی ہو جائے گا اگر آپ کے یہ برا فارم اٹ یک گروپ کے اندر بنا ہوئے تو سب گروپ اپلائی ہوگا تو آپ نے اس کو اندرگروپ کر دینا ہے اور اس کے بعد یہ جدنیں بیریرز اوپر بنے ہیں ان سب کو آپ نے اس کا جو کلر ہم نے نیچے ایٹ گرے اید اپر لگایا تھا اس کا میٹریل اپلائی کیا تھا اس کا میٹریل کو آپ نے دیسے بریئرز کے اوپر سیم تو سیم سیم کلر اپلائی کرنا ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کلر آپ اگرہ تھوڑا سا چیز بھی کر دیں کنکریٹ کلر ہی آپ رکھیں گے آپ اس کے اندر اور پینٹ یوز نہ کریں اس کے بعد آپ یہ دے سکتے ہیں یہ میں ٹرانگیشن کا پورشن تھا اس پورشن کو بھی آپ نے اندر سے میٹریل کو پر آ جانا ہے اور اندر سے آپ آٹوکائٹ کی لہت دے جی اندر بھی آپ استعمالی یوز کر سکتے ہیں اور اندر سے نیو ریسٹریکٹر میٹریل کو پر بھی آپ جا سکتے ہیں ادھر سے آپ آئیں گے تو بلکل ایٹ کے اوپر نیو ریسٹریکٹر میٹریل ہوئے گا ادھر سے آپ اپنی جو بھی آپ کے پاس میٹریل پڑھا ہوا ہے اس فالڈ کا اس میٹریل کو آپ ادھر سے چوز کر لیتے ہیں آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ریمت کے لیے ادھر سے میں سنگل لائن کا ایک فارمیٹ پڑھا ہوا ہے اس کو میں اپلائی کروں گا ادھر اٹھا کے ادھر سے اپلائی کیا تو یہ آپ دے سکتے ہیں اس کی لائنس ادھر سے ہر جنٹل آئیے یہاں ہے اس کو جو بھی فارمیٹ و format بنا ہوا سے آپ اس کو ادھر سے کر سکتے ہیں اس کو بنھا سکتے ہیں کا شد کر دیں یا ادھر اپنی تائپ اوپر آکے ادھر سے اس کا نیانٹ ڈگریא Stephan 80 onder ا deep ڈگری جیدرہ بھی آ یا جو آپ توucharار اگل کو یہ ډہ پروانچ سے آپ اس سے اپلائی ہو جائے اگر اوپر اپلائی کرنا ہے یہاں willا یہاں مر pulse لائن سنگل لائن نائنٹی ڈگری کے اوپر میری سرمس کی آگئے تو اسی کو میں نے آر میٹ کو میں نے اوپر اپلائی کرنا ہے تو میں سکراپٹی کے ذریعے میں دیسے کار دیا دوں تو آپ دیکھیں گے یہ تھوڑا سا دیسے آؤٹ ہو گیا تو دیسے میں اس مٹریل کو رمیوو کرتا ہوں اس مٹریل کو رمیووو کرنے کے لیے آپ نے دیسے اسی رینڈر والی فائل کو پر آ جانا ہے اور دیسے نیچے لگا ہے تو آپ نے اسی مٹریل کو اس سلیکٹ کر کے اور اپنے نیکسٹرام کے اوپر اس کو اپلائی کر دینا ہے آپ پلائی کریں گے تو ٹھیک ہے وہ آپ کا موازٹر ہوا ہی تو آپ کا موازٹر آپ کو موازٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کو خلاص دیکھیں دے اور آپ میں اس کو اپلائی کر دینا اپلائی کرنے کے بعد اپنے اکٹھے سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس کے علاقات ٹھیک جاری ہے اس کے علاقات کی سیٹنگ ہے سمجھ سکتے ہیں تو یہاں سے لیچھے سے آکے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں ہرکا پلکا جو لیکن اگر یہ آپ کا سینٹر میں ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے سینٹر میں رکھنا ہے یہ ساتھ آپ کا لنک والا بٹن میں ہوگا آپ اس کی ہائٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اس لنک کو الہز الہزہ کر دینا ہے کہ اگر آپ کی ویرث اور ہائٹ اس سے آپ اس کو جو چین کرنا چاہتے ہیں تو وہ دونوں الہز الہزہ چین ہو جائے تو آپ نے اسی طریقے سے یہ میں بٹن کرتا جا رہا ہوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے جیسے آپ نے اپنے بیو کے ساتھ سے یعنی کی میکسیمم بیوز کے ساتھ سے آپ نے اس کی لینڈ کو ایڈیسٹ کرنا ہے کہ اگر آپ بڑا بیو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ سے یہ آپ کی لینڈ اس کا گئی اپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریبہ نیچی والی لینڈ کے برابر ہونا چاہیے تو اس سے میں نے اس کا اس کی جو ہائٹ ہے اس کو میں نے اس سے بڑھا دیا ہے اس کو ٹونٹی سکس کا یہ ٹونٹی فائی میں کر دیتا ہوں تاکہ یہ میرا بیو اوپر سے بازہ نظر آیا تو نیچے والی بیو کے اوپر ہم نے اوپر کی ورث کو بڑھایا تھا اور یہ ریکس والے جو آ رہے ہیں تو اس کے اندر سے ہم اس کی ہائٹ کو بڑھایا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی چیک کر لیں گے کر کے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ میٹریل اپلائی کر دی ہے اس کے بعد اس میٹریل کو دوبارہ اپنی لائیبریڈی کے اندر جا کے ایلہ دلہ پلات کرنا ہے آپ نے میچ پراپرٹی نہیں لینے کیونکہ میچ پراپرٹی کے لئے اس کا انگل چاہی نہیں ہو جاتا ہے تو آپ نے در سے دوبارہ اپنا آٹوکائٹ کے اندر کو پر آ جانا ہے میٹریل ہمارا پاس اوپر اپلوڈیڈ ہے آپ نے اس کو موسکی میں در سے پکڑنا ہے اور اس کو اپنے جدر جدر آپ کا ریمس آ رہا ہے ادھر ادھر آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اپلائی میں آپ کو اس کے سیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیٹنگ اس کی ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اس کی لینس کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میکسیمم بھی یہ ہمارے پاس پورا کا پورا سیم ٹو سیم آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے اس میٹریل کو ادھر اپلائی کرتے جانا ہے سارے میٹریلز کو اپنے اس کی جگہ کے اوپر ریمس کی جگہ کے اوپر آئیلہ دلازہ کر کے اس کی لینس وغیرہ آپ نیچے اس کی ڈبل لین وغیرہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وہی فارمیڈ یہ وہی میٹریل آپ اس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں سیم ٹو سیم ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہماری اوپر لیبری پڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر جتنے ہم نے اس کو اپلائی کی ہے وہ سارے کے سارے اس میں الہیدہ لیئرز کے اوپر ادھر سے آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہر پاس یہ ادھر پورا اس کا یہ سرکولر شیپ میں جا رہا تھا جو کہ ہماری کرس کی شیپ میں بار رہا تھا ادھر سے آپ نے اس میٹریل کو ادھر آنا ہے اور اپنے کوئی بلیک کلر آپ اس کا لگا سکتے ہیں اس میں اس کا آپشن تھوڑا سے ڈیزائن کیونکہ آپ اس کو جو بھی میٹریل اپلائی کر رہا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر سے میں اس کا جب روڈ والا پلائی کروں گا تو وہ بلکل نائنٹی ڈارٹ کی شکل میں آ جائے گا اور وہ گولائی کی شکل میں وہ موو نہیں کرے گا تو آپ ادھر سے اس کا بلیک کلر بھی کر سکتے ہیں اور بلیک کلر یا آپ نے جو ہمارے پاس ہی نیچے ریمس وغیرہ کا جو کلر آئے گا وہ کلر بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلیک کلر کی بھی جو اس کی شو ہے یا جو اس کا گیس ہے وہ ہماری در سے اچھی آ رہی ہے تو آپ اس کو بلیک بھی کر سکتے ہیں یا اس کے ساپ سے نیچے آپ اسی طریقے سے وہ ہی میٹریل جو ہم نے پہلے لگایا تھا لیننگ والا تو وہ ادھر ہمارا اس کا اپلائی صحیح نہیں ہوئے گا یا میں آپ نے پہلے سائٹ بھی لگا کے دکھایا تھا ادھر بھی میں آپ کو ادھر سے لگا کے دکھاتا ہوں ادھر یہ لینج اس کی کرف کے اندر یہ ایڈجسٹ نہیں ہوتی ہے ادھر سے آپ کو اس کی لینج مینور لگانی پڑتی ہے اور اس کے بعد پرنٹنگ کے اندر آپ نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے آپ ادھر سے اس کی جو بھی سیٹنگ کریں گے وہ آپ اس کی سیٹنگ ادھر سے ٹھیک نہیں ہوئے گی اس کی آپ لینج وغیرہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بانٹی کو کریں گے یہ جدھر بھی آپ لے کے جائیں گے تو وہ اس نے اس کی لینج نے اس کے ساتھ سے ایڈجسٹ نہیں ہونا آپ ادھر اس کے ساتھ جو مرضی کرنے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم ضائق کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے جیسے اس کو رمو کر دینا ہے اس میٹریل کو آپ نے جیسے اس کا سیم ٹو سی میٹریل وہ ہی رکھنا ہے ایک سیمپل سا میٹریل آپ رکھیں گے جو کہ میٹریل ہمارے پاس اویلیبل ہوئے گا سائٹ وارکنگ والے ڈرافٹ کے اندر تو ادھر سے آپ یعنی کسی بھی قسم کی آپ سیٹنگ کرنے کی آپ کو کرب کا کوئی بھی تھری ڈی کا پورشن ہوئے گا اس کے اندر آپ کا سیمپل میٹریل یوز ہوئے گا سادہ میٹریل یوز ہوئے گا اس کو پر جو لائنز ہوگا رہا ہوں گی وہ نہیں لگیں گے تو یہ میں نے آپ کے ادھر لگا کے دکھائی ہیں یہ جیسے لینز وغیرہ اس کے لئے لگیں گی جو سٹیٹ پورشن آپ کا ہوگا اس کے اوپر یہ لینز لگ سکتی ہیں تو آپ نے ادھر سائٹ وارک کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے مختلف سوالٹ کے فارمیٹ آپ کے پاس سٹارڈ میں دیری ہے اس میں سے آپ نے سیمپل سیمپلی اسی کلر کا میٹریل جو کہ آپ پیچھے یوز کر رہے ہیں بلیک کلر ہے تو اس کو بلیک کر دیں میں تھوڑا سا وہ ڈارک ہے یہ لائٹ شیپ میں ہے تو آپ نے دوسرے لائٹ شیپ والا میٹریل اس کو اوپر اپلائی کر دینا یہ جس طرح میں نے کر دیا تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہم نے دو میٹریل کی اپلوڈ کی تھی اور اس کے بعد آرٹو کیڈ کی لائٹ ویڈری سے ہم نے ایک سادہ سا فارمیٹ اس فارمیٹ اس فارمیٹ کے اندر یہ فارمیٹ آپ کو پاس پڑا ہوا ہے اس کے سیم تو سیم اسی میٹریل کے ساب سے ادھر اس کا کلر لگا دینا لگانے کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے نیچے جو ہمارے پاس اس کی جو لائنز ہوئیں گی اس لائنز کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے دوسرے ٹو ڈی وائر فرین کے اندر آ جانا ہے یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر اس کی سینٹر لائن لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے میری Polititer کے اس کو محتوش کر رہے ہے تو آپ نے اس کو دانوں سیو کر لینا ہے ہماری دوسرے سیم تو سیم ہمارا اس کا ڈیزائین ہے تو آپ نے اس کو دونوں سیو ٹو پر مریر کر لینا ہے اس کے بعد آپ آپ نے اپر سے view کے اوپر آ جانا ہے اس کا اسی طرح اپنے اس کا realistic کے اندر آ جانا ہے اور اس سے آپ نے ان دونوں کو جو ہمارے پاس جو ہم نے اس کی لینز وغیرہ لگائی ہیں ان دونوں لینز کو آپ نے اس سیلیکٹ کرنا ہے یہ dotted line کو آ رہی ہیں اس سے آپ نے اس کی لینز کو آپ change کر سکتے ہیں properties کے اندر آپ property کی command لے لیں اور اس سے آپ اس کا scale وغیرہ بھی change کر سکتے ہیں اور اس سے آپ line width یونیچے آپ کو نظر آ رہی ہے line width آپ نے سے لین wereth اس کی تھوڑ سی بڑھا دینے ہی фوٹی کر دیں فٹی کر دیں جو بھی آپ کو اپنی پچھلی لینڈ کے حساب سے آپ نے اس کو اس کی لینڈ amort کو ادھر سے بڑھا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو موف کر دینا هاں موف کرنے کے بعد آپ نے hi告訴 میں سب سے پہلے اس کا ریلیسٹرک کے اندر آ جانا ہے اس کے ہمارا میٹنگلaliز کے جس کے اندر ہوتا ہے تو آپ نے ان دونوں کو copy کر لینا ہے یا موف کر لینا ہے اس کو آپ نے اس campe Allied سے پکڑنا ہے اور ادھر آپ نے اوپر آجانا ہے اور اپنی جیدھر آپ کی leende ختم ہو رہی ہے ادھر آپ نے اس کو سٹیٹ وے کر کے اس کو اس کا view آپ ادھر سے ہم نے فرمٹ سائیڈ کے اوپر لے آئے ہیں ادھر سے اور ادھر آپ نے جیدھر سے آپ کی cardio سٹارٹ ہو رہی ہے ادھر سے آپ نے اس کو اپنے اس که اوپر کاگوالے والے object کے اوپر لگا دینا ہے اس از دوسری سی سیڈ کو بھی آپ میں copy کرنا ہے اور same-to-same اسی طریقے سے ادھر اپنے اوپر اس کے اوپر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف اپنی در وہ نیچے والی جو ہماری کروز لینگ تھی اس کو ہم نے دسے ٹرم کر کے اور اس کے اوپر لگا دیئے یہ جو کرو والا پوسم ہوئے گا اس کے اوپر جو لینگ ہو جی وہ آپ نے اسی طریقے سے لگانے ہیں جب آپ اس کو رینڈر کریں گے تو وہ رینڈر کریں گے ایک آپشن اس کا آن کرنا ہوتا ہے وہ دسے آپ اس کا آپشن آن کر دیں گے ادھر سے جو بھی آپ ورث وغیرہ اس کی بڑھانا چاہتے ہیں اپنا پلان کے ساپ سے دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آپ کو ادھر نظر آئے گا اس کی جو بھی ورث آپ بڑھا سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اس کی کلرز وغیرہ کو آپ ادھر سے چینج کر سکتے ہیں اسی طرح سیم تو سیم آپ نے یہ کام اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہوگی یہ ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کر دیجئے اس کے بعد آپ نے اس کا کلر اگر آپ سیم تو سیم وہی فرمیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کا کلر آف وائٹ وغیرہ اس کے اندر اپشن ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی کلر وغیرہ ادھر دے سکتے ہیں اس کو اور اس کو آپس میں دونوں سیڈوں کے پر آپ نے ادھر سے برابر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ نے میکچ پر آپرٹی کے زیریعے ادھر لگا دینا ہے چونکہ در تھوڑا سا آبجیکٹ زیادہ ہیں اس لیے وہ تھوڑا سی سیلیکشن میں اندر مجھے تھوڑا سا پربلم آ رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے کلر وغیرہ کو چینل کر دینا ہے اور ان کو آپ نے لگا دینا ہے اس کی لین وغیرہ کو آپ نے لگانے کے بعد آپ اس کا جس سے view وغیرہ دیکھ سکتے ہیں سا رہا تو یہ آپ view دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس آپ نے سیم تو سیم اس طریقے سے ورکنگ کرنی ہے جو کرو والا پورسن ہوئے گا اس کو پر آپ نے اسی طرح کی کرو سے لگا دینا ہے اس سے پہلے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اپنے اندر پاس کے 3D اندر پاس کے اس کے اندر میں نے کرو ایلیویشن کے اندر پوری آپ کو ہرزنٹر اور بٹیکل کرو کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ 3D کی ورکنگ بتائیے کہ آپ 3D کی ورکنگ کیسے کریں گے اور اس کے لینڈ مارکنگ اور اس کے الیویشنز وغیرہ کو آپ کیسے سیلیک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر سے میں دید یہ ایکسچا لینڈ وغیرہ جو نظر آئی ہیں وہ ساری دن سے ختم کر دینے اس کے بعد آپ نے درستے رینڈر پر آ جانا ہے تو یہ آپ کا سامنے مختلف قسم کے رینڈرز ہیں آپ میکسیمم قوالٹی کا بھی رینڈر ویڈو آ جائے گی اور یہ آپ کو میکسیمم قسم کا ایک رینڈر اگر کر دے گا اگر آپ اس کے میکسیمم قوالٹی پہ جانا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے اوپر آپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا بارہ سے چودہ گھنٹے کا یہ ٹائم لگائے گا اس کے لیے اگر آپ کا پاس سسٹم اچھا ہے اس کا رہم بننے اچھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں یہ رینڈر کرنے کے بعد آپ اس کو اسے سیب کر لیں رینڈر کے پارے میں یہ پوری ویڈیو میں پچھلی اینڈر پاس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس کا مہارے بھی بتا چکا ہوں کامرے بغیرہ ایدر میں بھی کھوڑا سا میں کلوز کار داتا ہوں آپ رینڈر کے لیے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری اسے پہلے تین چار قسم کی ویڈیوز بریج کی اینڈر پاس کی فلای آوور کی ویڈیوز اپلوڈ ہیں اس کے متعلق آپ ادھر سے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان کی ورکنگ کو دیکھ سکتے ہیں کبھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک یوں ٹرن کو سمپل وے کے ذریعے بہت ہی سانی کے ساتھ کیسے تھری ڈی کے اندر کنورٹ کیا اور اس کا تھری ڈی بنایا آپ کے پورجیکٹ کے اندر کوئی بھی اس قسم کی رنگز ہو گئے رہے ہیں تو آپ ان کو پر ٹرائی کریں بہت کام آئے گی آپ کی فیلڈ ورک کے حساب سے آپ ایز ای سرویر کام کر رہے ہیں آپ ایز ای آرٹوکیڈ ڈرافمنٹ کام کر رہے ہیں یا آپ ڈیزائنر کام کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی چیزیں تھوڑی بہتی آپ ہر بندے کو آنی چاہیے اگر آپ کو کوئی بھی آپ کی کمپنی کے حساب سے جو بھی ریکوارمنٹ ہوتی ہے بجائے آپ بھار جا کے بلد ہوتے آپ خود چیزیں ہیں آپ کو پاس کوئی بھی روڈ کا پرڈیکٹ ہے بلڈنگ کا ہے آپ کو پاس سٹیکچر ہے آپ کو پاس پلائی آور ہے آپ اس کا 3D خود بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اس کا پرنٹ نکال لیں اور اپنے پسس کو پیش کریں تو یا آپ کی ایک اچھی 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 کلائی جائے گی تو آپ کو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو تو آپ اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھا ہوگا میں امید کرتا ہوں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اس کو لائک کر دیجیے اس کے اندر اس سے پہلے جو میں آپ کو تھوڑا سا introduction دے دوں یہ انٹرپاس کی میں نے ایک ویڈیو بنایی ہے کوئی دن پہلے یہ آپ کو میں امید کرتا ہوں بہت ہیلپفل ہوگی یہ ویڈیو یہ الیویشن اور alignment دونے کے اوپر ہے آپ نے اس کی alignment کو کیسے 3D کے اندر convert کرنا ہے اس کے elevations کو کیسے 3D کے اندر convert کرنا ہے 3 گھنٹے کے میری ویڈیو ہے complete اس کا learning پروغام ہے یہ ایک ویڈیو کے اندر آپ پوری اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3D سکتے ہیں اور 3D کا view concept آپ clear کر سکتے ہیں چینل کے دلور کافی informative ویڈیو موجود ہیں اور جتنی ویڈیو ہیں سب کے نیچے آپ کو اس کا link مل جائے گا ایکسل کی فائل ہے فارمولا ہیں سب کی ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کی فائل description کے اندر اس کا لکھ موجود ہے آپ اس کو ڈاؤلوڈ کر کے اور ویڈیو کو دیکھ کے اور اپنا concept بہت آسانی کے ساتھ clear کر سکتے میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ باقی ویڈیوز میری دیکھیں گے اور میرے چینلز کو آپ like اور subscribe ضرور کریں اللہ حافظ